اسلام علیکم اعتدال نیوز لائف ٹرانسمیشن میں نمان بھٹا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اسٹم ہم موجود ہیں دریائے سندھ کے کنارے ڈیرہ بورٹ کے بالکل سامنے جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے کل گزشتہ رات جو ہے وہ جو مشرقی علاقے ہیں اس کو جو ہے امرجنسی کی صورت وہاں پر ڈیکلیئر کی تھی اور وہاں پر سلاب کا شدید خطر ہے یہ جو خبریں ہیں یہ انتظامیہ کے جانب سے چلائی گئی تھی تو وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے رات کوئی نقل مکانی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا تھا اور اپنے جو ان کے ان کا مال ان کے جانور ان کے جتنا بھی گھر کا سامان ہے وہ بزاریاں کشتیوں سے جو ہے وہ اس طرف لیا جا رہا ہے اور محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب محمد عرفان مغل صاحب موجود ہیں ان سے ہم مزید اس حوالے سے ڈیٹیل جانیں گے میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر انتظامیہ کی جانب سے جن علاقوں کو خالی کرانے کا کہا گیا تھا وہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید تھوڑی سی اپ ڈیٹ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں جیسے ہی جہاں پر ہم پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کشتی میں مقامی لوگوں کو یا منتقل کر دیا ہے ان کے گھر کا ساز و سمان تھا وہ بھی کشتی کے ذریعے منتقل کیا گیا گزشتہ رات انتظامیہ کی جانب سے میسے چلائے گیا تھا جس میں تھوڑی سی کنفیوزن بھی ہو گئے تھے انہوں نے کچھی پہندخان کا کہا تھا تو لوگ پریشان ہو گئے تھے کوٹ کچھی پہندخان تھا جو کچھے کا علاقہ تھا جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے جو تھا سلاب وہ تھا مغرب کی جانب سے کوئی سلمان اور جنوبی ذریستان کی پہاڑوں کی جانب سے سلابی ریلے آ رہے تھے مسلسل وہاں بارچے ہو رہی تھی اور یہ ان کا نیچرل روٹ ہے جو کولاچی درابن پرووا ان لوگ ان لوگ ان لوگ ان لوگ ان لوگ ان لوگ کو ٹچ کرتا یہ پانی دریائی سین میں گرتے تو گزشتہ پورے ایک ہفتے سے مسلسل شدت کے ساتھ پانی آیا ہے اور وہ آبادیوں اور بسیوں کو ملیہ میٹ کرتا ہے کرتا اب دریائی سین میں پہنچ رہا ہے تو آج جو اطلاعات ہیں جو حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دریائی کابل دریائی سوات اور جتنے بھی دیگر دریائی ہیں ان کا پانی جو ہے وہ آج دریائی سین میں شامل ہو رہا ہے تو دریائی سین میں دیرہ اسمیل خان کے مقام پر چشمہ بیراج کے مقام پر جو ہاں پر میئرمنٹ ہوتی ہے پانی کی تو وہاں پر یہ بتائے گیا کہ تقریبا سات لاکھ کیوسے کا ریلہ آئی یہاں سے گزرے گا تو اس کے لیے انہوں نے انتظامات تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ ان کی طرح سے کوئی انتظامات کیے گئے میں کوئی انتظامات نہیں انتظامیہ کی طرف سے تو نظر نہیں آتے لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ جو انتظامات ہیں وہ لوگ خود کریں اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں تو کچھے سے لوگ نکل رہے ہیں اور دریائی جو سلاب کا رخ ہے وہ ڈیوارٹ ہو گیا اب وہ مغرب سے ہو کر مشرقی جانے پا گیا ڈی اے خان شہر کی مغرب سے جنوب درستان اور کوئی سلمان کے سلابی رہ لے آتے ہیں پھر وہ یہاں سے ہوتے ہوئے دریائی سین میں گرتے ہیں جو ڈی اے خان کے مشرق میں موجود ہے تو آج جو ہے اس علاقے میں سلابی پانی پہنچ گیا ہے مختلف علاقوں کو مختلف بستیوں کو عمل یا میٹ کرتے کرتے تو اب جو کچھا کا علاقہ ہے اب وہ اس سے متاثر ہونے والا ہے کچھا میں جیسا کہ یہاں پہ کچھ لوگ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو بہت چھڑا جو مہانہ ڈیال ہے اور وہ جو دوسرا اپنا یہاں سے ابھی کچھ لوگ پہنچے ہیں یہ کچھ پہنس خان سے تو یہ علاقے متاثر ہو رہے ہیں اچھا عرفان صاحب آپ نے دو در دس کا سلابی آپ نے اس کو خوب کوریج کی تھی اور حالات کو بھی دیکھتے ہیں چونکہ ڈیرس مل خان کے ساتھ آپ کا ایک عرصے سے صحافت کر رہے ہیں ڈیرس مل خان کے دریائے سندھ ہے اس کی کتنی کپیسٹی ہے کتنی کپیسٹی اس کو برداشت کرنے کی ہے اس میں کتنا پانی آ سکتا ہے چونکہ ساتھ والی جو عبادیاں ہیں وہ لوگ کافی پریشان ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ ڈیرس مل خان کا جو دریائے ہے یہاں پر اس میں کتنی کپیسٹی ہے پانی کے آنے کی اور یہ کتنا پرداشت کرتا ہے اچھا پانی تو جب سے آپ نے پوچھا ہے کہ دو ہزار دس میں سلاب آئے تھا تقریباً بارہ لگ کیو سیک تھا اس سے بھی کچھ زیادہ تھا پانی اس وقت بھی خطرات جو خطرے کا الارم تو بجائے گیا تھے کہ ڈیرس مل خان سیٹی کو دریائے سیندھ کا دامن بہت وسیع ہے تقریباً یہ چودہ پندرہ کلومیٹر وسط میں پہتے ہیں تو یہاں کے پانی پھیل جاتے ہیں بالخصوص جو ہماری پول ہے ڈیرہ دریائے خان بریج اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان اللہ نہ کرے کہ کوئی ہو جائے تو یہاں پر سات لگی اس سے جو ہے آسانی سے گزر جائے گا شہر کو کوئی اس طرح کے نقصانات کا اندیشہ نہیں ہے دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیرہ اسمیل خان میں جب سلاب آئے تھا دوہزار دس کا تو اس کے جو کچھے کے آبادیاں تھی وہ بہت متاثر ہوئی تھی اس وقت بھی ہمارا جیسے آپ کے معلوم ہے کہ ڈیرہ اسمیل خان کا سارا دودھ کچھے سے آتا ہے کچھے میں بہت بڑی آبادیاں ہیں کچھے میں جو تھے سارے جانور ہیں سارا ڈیرہ خان ڈیویجن کا دودھ جو ہے وہ کچھے کے جو ہے دودھ کی ضروریات پورا کرتے ہیں تو جانوری بھی بہت زیادہ ہیں آبادی بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کی منتقلی جو ہے وہ یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہوگا لوگ فیلال تو اپنی مددات کے تحت کر رہے ہیں لیکن حکومت کو جو ہے وہ اپنے اقدامات کرنے چاہئے کل بھی وزیراعلا آئے تھے عمران خان آئے تھے ان سے ہم نے بات کیا انہوں نے گفتن نشستن برخواستن والی بات تھی وہ صرف آئی ہیں ویزٹ کے اور چلے گئے ہیں کوئی انہوں نے اعلان نہیں کیا وہ وزیراعلا نے کہا میں نے ان سے ہی سوال کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پہلے ہی آفزدہ ڈکلیئر کر چکے ہیں تو آفزدہ ڈکلیئر کرنے سے کیا ہو جب تک آپ عمل اقدامات نہیں کریں گے جیسے اُز دن آپ بھی ہمارے ساتھ تھے ہم کوہور گئے تھے تو کوہور کے سارے رستے منقطع ہو چکے تھے لوگ مختلف سماجی تنظیمیں اور یہ میں نے محسوس کہ اتنا اچھا میں یہ لگا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی حصیت میں جا کے ان کی امداد کر رہے ہیں ان کو سمان پہنچا رہے ہیں کشتیوں میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور اپنے سروں پر سمان لات کے دریاں میں تیار کر ان تک امداد پہنچائی جا رہے ہیں تو انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے وسائل بہت کم ہیں میں آپ کو ایک اور بھی چونکہ ہمارا اعتدار مسلسل سلاب کی کوریج کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے یہاں پر جو جتنے بھی سلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو لوگوں کی ضروریات ہیں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو ہمارے پاس پہنچتی اور چیز ہے وہ بھی کسی جگہ پہ پہنچتی ہے اداروں کے اندر جو کوارڈینیشن ہے اس میں فقدان کی آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور آگے جو جتنا یہ بڑا سلابی ریلہ گزر رہا ہے تو آگے لوگوں کی مطلب کیا توقعات ہیں لوگوں کی کیا مسائل ہیں انتظامیہ کے لئے اچھے اداروں کے درمیان پتہ نہیں کوئی لیزان میں فقدان ہے یا نہیں ہے لیکن اداروں کا عمام الناس کے ساتھ کوئی لیزان نہیں ہے سلاح متاثرین کے ساتھ کوئی نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ادارے اپنے کوئی نمبر یا ڈپٹی کمیشنر آفیت یا ذلہ انتظامیہ کے جانے سے کوئی نمبر مختص کیا جاتا وہاں پہ لوگ کال کر کے بتاتے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں یہ پریشانی ہے تو یہ انتظامیہ کے جانے سے کوئی ایسے لیزان نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پرووا میں کیا چیز ضرورت ہے درابن میں کیا چیز ضرورت ہے کولاچی میں کیا ضرورت ہے بودھ میں کیا چیز ضرورت ہے اور یہاں پر کس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے ایک ڈیسک قائم ہونا چاہیے تھا دو نمبر ٹال فری نمبر ہونے چاہیے تھے جہاں پر متاثرین اور لوگ فون کر کے بتاتے کہ کس علاقے میں کیا کیا ضرورت ہے تاکہ انتظامیہ یا جو سے سوشل ادارے جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو لوگ ذاتی ایسیہ سے مدد کر رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس علاقے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا کہ کہیں پر لوگ کپڑے لے کر جار رہے ہیں ہمیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہمیں تو پینے کے پانی ضرورت ہے کہیں وہ کھانے کی چیزیں لے کر جار رہے ہیں کھانے کے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہیں ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں ہیں عدویات نہیں ہیں بہت ساری ایسی ہیں جو جو میس منیجمنٹ کی وجہ سے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو منیج کریں تاکہ لوگوں کو بروقت اور صحیح چیزیں پہنچائی جا سکیں بہت شکریہ عرفان مغل صاحب کی گفتگوہ آپ نے ملحظہ کیا ہے اداروں کا جو کردار ہے اس کے اوپر بھی سوالیاں نشان ہیں اور اداروں کو چاہیے کہ اپنے فوکل پرسن جو ہے وہ بھی عوام کے سامنے نمبر لائیں فوکل پرسن اپنے مقرر کریں تاکہ لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن اور جتنے بھی سلاب زدہ علاقے ہیں اور وہاں پر جو متاثرین ہیں ان کی مدد کو مدد ان تک پہنچائی جا سکے اور بروقت پہنچائی جائے تو نمان بھٹا اور اتدال نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ